دشمنی اور عداوت کا جواب دشمنی اور عداوت سے نہیں دیا جا سکتا اگر کوئی راستے میں کانٹے بچھائے تو اس کے جواب میں کانٹے نہیں بچھائے جا سکتے فرقہ پرستی کا جواب انصاف پسندی اور اعتدال سے دیا جائے گا ظلم کا جواب صبر سے دیا جائے گا نائنصافی کا جواب انصاف سے دیا جائے گا اور آگ کا جواب پانی سے دیا جائے گا انشاءاللہ ہم اس اپنے ملک کی امن پر اس ملک کی شانتی پر اس ملک کی وقار اور عزت پر کسی قیمت پر کوئی آج نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ میں پھر دوبارہ پڑھتا ہوں یہ اجلاس عام اعلان کرتا ہے کہ اندوستان کا مسلمان اس اندوستان قوم کا ایک حصہ ہے جس کا خواب ملک کا امن و امان اور ترقی اور خوشحالی ہے غور سے سنیا گا اگلے جملے کو اور مسلمان ہر اس قافلے میں شریک ہے جو اس منزل کی طرف گامزن ہے دہشتگردی کے خلاف دارالعلوم دیوون جمعیت علماء ہند اور ملت اسلامیہ کے ہر پلک فارم سے اٹھنے والی آواز ملک و بیرون ملک میں سنائی دے رہی ہے کہ دہشتگرد اسلام کے دشمن ہیں اسلام کے مسلمانوں کے ملک کے اور ساری انسانیت کے بدترین دشمن ہیں اب یہ صدائے حق ازان ہوگئے یہ باقی نماز کے بعد